اسلام علیکم گوٹ لائف لینس ہے فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے سٹی سمودری گوجرا روڑ نرد وابڈا گریٹس تیشن یہ ہماری لوکیشن ہے لیلا فیصلہ باد سوبہ پنجاب جیسا کہ آپ تمام دوست یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ ٹھیک ایک ماہ کے بعد جو بالکل پرفیکٹ موسم ہے نا کراسنگ کا وہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ایک ماہ کے بعد تو آج کا ہمارا جتنا بھی پروگرام ہے وہ ہے کراسنگ کے اوپر کراسنگ سے پہلے اگر آپ اپنے جانور کو ڈرائی میٹر پر رکھا ہوئے ہیں نا آپ نے تو پھر آپ اس کی فلیشنگ کے لیے صرف ایک میں ہی نا ہی لگائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا جانور کراسنگ کے لیے فل تیار ہو جائے گا اس کے تقریباً چار پانچ چیزیں ہیں جن کا آپ خیار رکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا جانور شاندار تیار ہوگا اور بڑے اچھے اچھے بچے پیتا کریں اس وقت ہم جو کراسنگ کا فلیشنگ کا سیزن ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ایک ماہ سے لے دو ماہ تک اگر آپ کی جانور بہت بھیک ہے تو آپ ان کا فلیشنگ دو ماہ تک کریں گے اگر آپ کے جانور تک شوار رہے ہیں تو آپ کی ایک ماہ کی فلیشنگ کافی ہے ایک ماہ کی اندر آپ جانور کی ٹورمنگ نہیں کر سکتے جب آپ کا ایک ماہ رہتا ہوگا اگر ڈیڑھ سے دو ماہ آپ جانور کو دیں گے پھر آپ جانور کی ٹورمنگ بھی کریں گے فلیشنگ اس کو کہتے ہیں کہ کراسنگ سے پہلے اپنے جانور کی پینٹنس کر لینا جو اس کی توڑ پوڑا اس کو مکمل کر لینا تو ہمارے کتنے بھی پین حضرات بھائی ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو میں بڑی بڑی مفید باتیں آنے والی ہیں اسی موضو کے اوپر کہ جانور جب آپ نے کراس کرانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا پاڈسکور منٹین کرنا ہے بڑی سکور آپ کی جانور کا سالے تین سے چار تک لازم ہونا چاہیے سالے تین سے چار تک بڑی سکور لازم ہونا چاہیے اسے ہم ابھی جانور کی جب کراسنگ سے پہلے ہم ان کو آور میکٹن کا انجیکشن اور ڈورمنگ جو ہے نا جے دو ڈائمہ پہلے ہم کر لے اس کے بعد ہم نہ ہم کو آور میکٹن کا انجیکشن لگاتے ہیں نہ ڈورمنگ کرتے ہیں اس کے اوپر انشاء اللہ تعالیٰ نیٹس کی جلو آئے گی تو آج ہم بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک منتھ ہے نا سب کے اوپر یہ جو سب سے اچھا موسم ہے جو شکین حضرات جانور کی زیادہ کیئر نہیں کر سکتے بچوں کو زیادہ سنبھال نہیں سکتے یہ جانور کے مطلق زیادہ معلومات نہیں جانتے ان کی بیماریوں کے مطلق نہیں جانتے ان کے لئے بچے پیدا کرانے کا سب سے جو بیماریوں موسم ہوتا ہے وہ مارش کا ہوسطہ تو جب آپ ایک ماہ کے بعد اپنی بکریوں میں بکرا چھوڑ دیں گے نا تو مارش اور اپریل میں آپ کی بچے آ جائیں گے وہ درمیانہ موسم ہوتا ہے تو اس میں جانور کے نیچے دودھ بھی اچھا ہوتا ہے اور اللہ کی پیدا سے بچے کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے بہت ساری بیماریوں سے بچہ پچے بھی جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کام کریں گے کہ اب ہم ان کو چار ہفتے لگاتار سیلیویٹ کا شار دیں گے اور چار ہفتے میں ہم ان کو سیلیویٹ کا شارٹ ڈبل دیں گے ایک جانور کو دس سیسی ہم سیلیویٹ دیں گے پانچ سیسی ایک سیٹ پہ اور پانچ سیسی ایک سیٹ پہ ہم چار ہفتے ان کو سیلیویٹ کا شارٹ دیں گے اور ان کی خوراک اچھی کر دیں پہلے پیٹ اور جو جانور ہمیں بیک اور کمزور نظر آئیں باقی جانور سے ان کو ہم علاق ان کی کیر کرنا شروع کر دیں گے جو جانور ہمارے بیک ہوں گے ان کا وضعنا تقریبا میرے انداز سے وہ دس بارہ کلو کم ہوگا وہ ہم ایک مہینے میں بیس پچیس کلو تک بھی بزن ڈال دیتے ہیں جانور سے ان کی ٹھیک ہو گیا جو ہڈیوں کا سٹیکر موجود ہوتا ہے اس کے آگے کوشت بنانا کوئی اتنا بڑی بات نہیں آسانی سے جانور سات سے دس کلو تک بزن ڈال دیتا ہے جو جانور اپنی ہڈیوں کو بھی بڑھاتا ہے جو جانور اپنی ہڈیوں کو نہیں بڑھاتا وہ آسانی سے بارہ تیرہ کلو بزن بڑھا دیتا ہے آسانی سے سیلیویٹ ہم کس لیے دیتے ہیں وہ اس کے فیدے کی آتے ہیں نمبر ایک کے اوپر سیلیویٹ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا جانور کی جو اندرونی کمزوری ہے نا یوٹریس وزیرا کی وہ ختم ہو جائے نمبر دو کے اوپر جو اس کے ایک ہیں وہ سٹرونگ ہو جائے ہیں نمبر تین کے اوپر وہ پری مچور بچے نہ پیدا کریں نمبر چار کے اوپر ان کے ایک کا جو طاقت ہے پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد بیمار نہ ہو یہ سارے فنکشن سیلیویٹ انجیکشن میں موجود ہوتے ہیں جب آپ اس کو کراسنگ سے پہلے اپنے جانور کو لگا لیتے ہیں تو اللہ کی فضل سے آپ کے بچوں کی مٹیلٹی بھی کام ہو جاتی ہے بچے کی گروتھ بھی آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے اور پری مچور بچے بھی نہیں پیدا ہوتے جانور بچے بھی زیادہ پیدا کرتا اس معاملے میں بچے پیدا کرنے سے پہلے اور کراسنگ سے پہلے ان دونوں معاملات میں سیلیویٹ جیسا اردلٹ کسی چیز کا مہنے آج تک نہیں دی جب آپ سیلیویٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا جو جانور ہے نا یہ بڑی جیلوی ہنٹ میں بھی آ جاتا ہے اگر آپ کی پاس بڑا جانور ہے تو آپ نے 40 سے 50 سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس چھوٹا جانور ہے تو آپ 20 سے 25 سے استعمال کر سکتے ہیں بڑا جانور جو ہے نا اس کا جو سٹیکچر ہے یہ 38 سے 40 اپتالی بتالی تک جاتا ہے چھوٹا جو جانور ہے یہ 32 چوتی چھتی سینتی تک جاتا ہے تو آگے آ جائیں گے اس کا طریقہ استعمال سیلیویٹ آپ ایک دن 10 سیسی بھی لگا سکتے ہیں بڑے جانور کو چھوٹے جانور کو ایک دن میں آپ نے پانچ سیسی لگانا ہے نمبر دو کے اوپر ہم چار ہفتے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور زیادہ ہوتے ہیں مرکی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم کام کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر دو کے اوپر آپ ہفتے میں دو دفع بھی پانچ پانچ سیسی لگا سکتے ہیں جیسے آپ دس سیسی لگا رہے ہیں نا ایک دن میں ویسے آپ ہفتے میں دو دن لگاتا اور پانچ پانچ سیسی بھی لگا سکتے ہیں تو سیلیویٹ انجیکشن سے جو جانور کے نینڈ والے ٹیم پر جو جوڑوں کے اوپر سوزش آتی ہیں نا یہ بھی نہیں آئیتی جب آپ نے جانور کو سیلیویٹ کا استعمال کیا ہوگا فلیشنگ میں آپ کا جانور جب نکلے نا کراسنگ کے لئے داکل ہوگا آپ کا جانور باڈی سٹیکچر ایسا نظر آئے جیسے یہ پتھ ہوتی ہے دسویں دفعہ بھی بچے پیدا کرنے والا جانور جانور بل کولنیو اور یونگ نظر آئے ہیں تو اللہ کی فضل سے بہت سارے دوستوں کا یہ مائنڈ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے دوستوں کا سوال بھی آتا ہے کہ یار ہماری بکری کو ابھی نا تو آج یہ اتنے میں ہی نہیں رہ گئے ہیں بیس میں رہ گئے ہیں ایک میں ہی نہیں رہ گئے ہیں ہم اس کی کیا کیئر کریں حالانکہ آپ لاست دن میں بکری کی کیئر کریں گے تو بکری کو فیدہ نہیں ملے گا اب بکری اپنی زیادہ باڈی ڈان کرے گی کیوں آخری ڈیڑھ مہینے میں بکری نے اسی پرسنٹ بچہ بنانا ہوتا ہے اور سو پرسنٹ آرڈر بنانا ہوتا ہے پھر بکری کو باڈی کو کیا لے جا اگر وہ ہی آپ فلیشنگ میں کر لیں فلیشنگ کا میں نے آپ کو آسان مطلب سمجھا دیا کہ کراسنگ سے پہلے جانور کو تیار کرنا کراسنگ کے لئے اگر وہی کام آپ فلیشنگ میں کر لیں تو آپ کی جانور کی جو باڈی ہے نا یہ بڑی شاندار اور سپرونگ ہو جائے گا فلیشنگ کے بعد آپ جب جانور کراسنگ کے لئے جائے نا تو اس کی یہ کمر والی جو ہڈی ہے نا یہ مکمل جو ہے نا یہ کور ہو ٹھیک ہو گیا اور جو میں آپ کو باڈی سکور بتا رہا ہوں ساڑھے تین سے چار پوائنٹ اس لیول کے جانور کا باڈی سکور اتنا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کا باڈی سکور فول ہے پانچ پوائنٹ جب آپ کمزور جانور کو کراس کر رہیں گے نا تو آپ کے بچوں کی بھی نسائلٹی کیاتا آئے گی نمبر ایک کے اوپر نمبر دو کہ آپ کے جانور پریم چور بچے بھی زیادہ پیدا کریں گے بچے ابوٹشن بھی زیادہ آئیں گے بچے گرائیں گے بھی زیادہ ٹھیک ہو گا اور پھر ایک مہینے کے اندر اندر بچے پیدا ہونے کے بعد کئی مسئلوں کے اندر سے گزریں گے کئی بماری سے وہ جگریں گے اگر آپ سیلیویٹ کا استعمال نہیں کرتے تو لہذا اگر کوشش کریں کہ یہ مارکیٹ سے ایک مہنگی پروڈیکٹ ہے آپ کو ویٹنر اس طور سے ملے گا جی انجیکشن ٹھیک ہو کوشش کرنا کہ ایک نمبر لینا ٹھیک اور سیلیویٹ لینا اگر ہمارے دوستوں کو یہ سیلیویٹ کا انجیکشن اچھی کوالٹک کا کہیں سے نہیں ملتا تو ہم بھی ان کی شدمت میں حاضر ہیں تو وہ ہم سے بھی لے سکتے ہیں باقی عام مارکیٹ کی یہ ریگولر ایٹمیں ہیں تو آج کا ہمارا پروگرام تھا کہ آپ نے فلیشنگ کے پہلے دین جانور کو کس چیز کا استعمال کروانا ہے وہ چیز سے سیلیویٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ ویڈیو میں ہمارے جانور کو سیلیویٹ کا استعمال بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ہم نے لگا تارے ایک میں ہی انہیں میں چار دفعہ استعمال کروانا ہے تقریباً چالی سے پچاس اسے ہم نے ایک جانور کو انٹر کرنا ہے السلام علیکم جی اللہ حافظ